موسیقی جارکھنڈ کے لوگوں کے بہتری، ان کے حق اور ان کے ادھکار کے لیے کئی اعتحاسک فیصلے لیے ہیں سی ایم نے بڑا اعلان کرتے ہو کہا کہ اکٹوبر تک 35,000 پدوں پر بہالی پوری کر لی جائے گی جارکھنڈ لوگ سیوہ آئیوک کی سیویل سیوہ مخے پرکشا کا پرنام بھی جلد ہی جاری کر دیا جائے گا جارکھنڈ واسیوں تتہ دیش واسیوں کو آج کے ستنکتہ دیوست کی ہاردک بڑھائی ونگ سب کام نائے دیتا ہوں آج ہم بھارت کی آجادی کے ستترونی ورسگاٹ کو پورے ہر سو لاز کے ساتھ منا رہے ہیں راشت پرکی اس پاون بیلا میں میں راشت پیتہ مہاتمہ گاندی پنڈیت جوہاللہ نہرو بابا صاحب ڈاکٹر رمبیت کر ڈاکٹر راجندر پشاد نیتا جی سواسندر بوس سہید بھگت سنگھ سردار پٹیل سہید ان تمام دیش وقتوں کے پرتی اپنی سردانجلیہ ارپیت کرتا ہوں جن کے کٹھن سنگرس اور تیاغ تتہ بلیدان نے ہمیں اجادی دلائی اور ایک سمرید اور سمتہ ملک راست کے نرمان کا مارک پر سست کیا ہے سوطنطہ دیوست کی اس پاون آسر پر میں جھارکن کے ویر سپوتو درطی آبا برسا مونڈا ویر سدھو کانو بابا تلکا مانجی چان بہرو بہن پھولو جھانو ویر بددو بغت جترا ٹانا بغت نیلامبر پتانبر پانڈے گنبت رائے ٹکیت امراو شہید ویسنات سادیو کو بھی نمن کرتا ہوں جن کے سنگرس کی گورو گاتھا آج بھی ہمیں سہاس اور سنبل پردان کرتی ہے مہین جھارکن کا سیم ہیمت سورے نے رکشہ بندر کے ایک دن پہلے اٹھارہ آگست کو مہیا سممان یوجنا کا شبھارم کرنے کا فیصلہ لیا ہے سیم پاکڑ زیلے میں مہیلہ لابوکوں کے خاتم میں ڈی بیٹی کمادیم سے ایک ہزار روپے کی سممان راشیو بھی ٹرانسفر کریں گے اور جھارکن مخیمتری مہیا سممان یوجنا کا آغاز کریں گے اسے لے کر سیم نے پندرہ آگست کو چھٹی کے دن بھی وری پدادکاریوں کے ساتھ آج ایک اچستر یا سمکشہ بیٹھک کی سیم نے کہا کہ جارکنڈ مخیمتری مہیا سممان یوجنا کے لیے جو مہیلائیں آویدن کر رہی ہیں ان کے آویدن کی پرابطی کی جانکاری ایس ایم ایس کے مادہم سے ہونے دے اس کے ساتھ ہی سوکرتی کے ساتھ چائنیت لابوکوں کو ان کے بینک خاتے میں سممان راشیو ٹرانسفر کی جانے کی جانکاری بھی ایس ایم ایس کے مادہم سے ہونے دے تاکہ ان کو یہ پتا چل سکے کہ راجو سرکار کی اور سے جارکنڈ مخیمتری مہیا سممان یوجنا کی سممان راشی ان کے خاتے میں ٹرانسفر کی جا چکی ہے انہیں ساتھ ہی سائیبر اپ رات سے بچاؤ کو لے کر بھی جاگ رکتا سندیش میسج بیچے رکنگے فیلال چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد جو ہل واپس لوٹیں گے کلیان ویبھاگ سامودائک بھونت سہ پرشکشن کے اندر آئی ٹی ڈی اے ساہیب گنج کی اور سے سوطنترطہ دیوست کی ٹھیر ساری شب کامنا ہے آپ کا کلیان ویبھاگ آئی ٹی ڈی اے ساہیب گنج آپ کا کلیان ویبھاگ آئی ٹی ڈی اے ساہیب گنج مونسیف ٹی وی کے سدھی ناظرین کو یومیں آزادی کی پرخلوس مبارک پار اور انچل واسیوں کو پتہ تروان ستندرطہ دیوست کی ہردک سکرامنا ہے آئیے ہم سدوین کر اس ستندرطہ دیوست کی حسول آس کا سب سنپنگ جارہا ہے مونسیف ٹی وی کے سدھی ناظرین کو یومیں آزادی کی پرخلوس مبارک پار پیجل ایوام سوچتہ پرمانڈل ساہیب گنج کی طرف سے اٹھتر وی ستندرطہ دیوست کے شب اوسر پر دیشواسیوں کو ہردک شب کامنا ہے آپ کا گوویند کچھپ کاریپالک ابھیانتہ ساہیب گنج مونسیف ٹی وی کے سدھی ناظرین کو یومیں آزادی کی پرخلوس مبارک پار پریم کمار داس بیڈیو پرخند فتح پور زلاجام تالہ کی طرف سے اٹھتر وی ستندرطہ دیوست کے اوسر پر زلواسیوں کو ہردک شب کامنا ہے موسیقی مونسیف ٹی وی کے سدھی ناظرین کو یومیں آزادی کی پرخلوس مبارک پار موسیقی بیڈیو پرخند فتح پرخند فتح پر اٹھتر وی ستندرطہ دیوست کے ہاردی ایک ہاردی ستندرطہ دا ہے آئیے ستندرطہ دیوست میں ہم یہ سنکلپ لیں کہ ہم سبھی اپنے من کو اپنے سماج کو اپنے دیش کو ہم آنوییے سورچ اس سے خود کو ستندر کریں تاکہ ہمارا دیش کا بکاس مونسیف ٹی وی جارخند کے راجعپال سنتوش گنگوارن ایجنڈا فیرانے کے بعد جنتہ سے خطاب کیا انہوں نے کہا ڈھتر وی ستندرطہ دیوست کی ہاردیگ بدھائی اور شکم آمنہ ہے آج کا دن دیشواسیوں کے لئے بہت گرو کا دن ہے سدھیوں کے غلامی کے بعد آجو کے دن بھارت واسیوں نے بریٹش داستہ سے مکتی پائی تھی ہمیں آزادی کئی مہان سبوتوں کے ولیدان اور تیاغ کے بعد ملی آزادی کس لڑائی میں راشترپیتہ مہاتمہ گاندھی ڈکٹر آجوہندر پرساد پنڈیج جواہر لال نہرو سرطار واللہ بھائی پٹیل تیتا جی سباز چندر بوس اور بھی کئی نیتاؤں کا انہوں نے نام گناتے ہوئے کہا ان کے امولیے یوگتان نے ہمیں آزادی دلوائی ہے آج کا دن ہم ان سبھی کو شدہ پوروک نمن کرتے ہیں آج کا دن دیش باسیوں کے لیے بہت ہی گرب کا دن ہے صدیوں کی گلامی کے بعد آج ہی کے دن بھارت باسیوں کو بٹیس داستہ سے مکتی پم ملی تھی خیبی کولیج بیرمو کے پرچاری دوارا اٹھتر وے سوہتندرتا ریوز کے موقع پر دواجہ روہن اور سمبودن اپرانت راشو سیوہ یوجنا کے دس سوہم سیوکوں کو پرمان پتر دے کر سمبانت کیا گیا سمبانت ہونے والے سوہم سیوکوں میں شہزادی شاگوفا آگاچہ گروال پرگیا کماری کومل کماری ملن کمار گپتہ سمیت کمار سنگھ راجو کمار شرمہ سورج دیو ساو سباش کمار رام اور پردھم کمار شامل رہے کولیج کے ویبین غطی ویڈیو میں این ایس ایس سوہم سیوکوں کو لگاتار وہاں پر سمبانت کیا گیا اور رکھیں گے فلال چھوٹا سے بریک کے لیے بریک کے بعد جلد واپس لوٹیں گے مونسیف ٹی وی کے سدھی ناظرین کو یوں میں آزادی کی پرخلوس مبارک پار رادہ رانی سورین زلہ پرشاد ادھاک جامتالا کی طرف سیٹھا تروے سو تنطرطہ دیوس کے اوسر پر زلہ واسیوں کو ہار دکھ شپ کام نائیں موسیقی مونسیف ٹی وی کے سدھی ناظرین کو یوں میں آزادی کی پرخلوس مبارک پار مکھی منساری مکھیا پرتنیدھی جھارکھن مکتی مورچہ زلہ اپدھش گرام پنچایت جنگل پور دھنباد کی اور سے اٹھاتر میں سو تنطرطہ دیوس کی ہار دیکھ بڑھائی اور شپ کام نائیں مونسیف ٹی وی کے سدھی ناظرین کو یوں میں آزادی کی پرخلوس مبارک پار پندرہ اگست سو تنطرطہ دیوس دوہز دوہزار چوپ او سر پر ادھیاکش اپ وکاس آیوک سہ مکھے کارے پالک پدھا دکاری اور زلہ پریشت بکارو پریوار کی اور سے راججے ایوام دیش واسیوں کو ہار دیکھ شپ کام نائیں گریجا شنکر پرسات مکھے کارے پالک پدھا دکاری زلہ پریشت بکارو سنیتا دیوی ادھیاکش زلہ پریشت بکارو مونسیف ٹیوی کے صدی ناظرین کو یومِ آزادی کی پرخلوس مبارک بار بکر تاؤں دوارہ ایپوش مشین کے مادھیم سے اپلاپت کرایا جا رہا ہے اور وہ صرف ٹی وی پر آج ہم نے جشن آزادی کو سلیبریٹ کرتے ہوئے الگ الگ جگہوں سے کئی الگ اور اہم تصویریں دکھائی فی الحال ہم آپ کو دکھاتے ہیں فلورہ فاؤنٹین سے جشن آزادی کی وہ اہم تصویریں جہاں پر بچوں اور بڑوں نے مل کر جشن آزادی کے ایک دوسرے کو مبارک بات دی ساتھ ہی بچوں نے ایک سے بڑھ کر ایک کارکرموں کے پرستوٹیاں دی آپ کو بتاتے چلیں فلورہ فاؤنٹین میں پندر آگست کے موقع پر پرتیورش جشن آزادی منائی جاتی ہے وہیں جب ہمارے نمائند واسک حسن نے جب موجودہ لوگوں سے بات چیت کی تو سب ہی نازادی کے مہتو پر روشنی ڈالی ہے اسلام علیکم ہم لوگ یہی کہنا چاہیں کہ انڈیپینڈنس تو 1947 15 اگست کو مل چکا تھا وہ سنڈے کا دن تھا پر ہم لوگ بار بار اس کو اس لئے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک میسیج جانا چاہیے کہ اس میں بہت لوگ بہت مہنت کیے ہیں بہت آسانی سے نہیں ملا بہت مشکل سے ملا ہے اور جارخن کے کئی الگ الگ شہروں سے زیلوں سے 15 اگست سیلیبریٹ کرتے ہوئے جھنڈا فیرات ہوئے اہم تصویر آئی ہیں دکھاتے ہیں آپ کو ایک خاص سٹوری کے شکل میں فیلحال میں لوں گا آپ سے اجازت آپ دیکھئے ہماری خاص سٹوری دیش بھر میں 78 سوتانترتا دیوست کا جشن زورو شوروں کے ساتھ منایا جا رہا ہے اس بیچ جارخن کے کئی الگ الگ شہروں سے سوتانترتا دیوست منانے کی تصویریں پر پولیس لائن سیکٹر بارہ کے میدان میں زلہ پرشاست وارہ آیوجت کاریکرم کے مخے اتیتی منتری مہلا بال وکاس اور ساماجک سرکشاوی بھاگ جارخن سرکار بیبی دیوی دوارہ شہید سمارک پر شدھانچلی ارپیت کر منچ پر آگمن پھر پریڈ کا نرکشن کیا گیا اور دھوجہ روہن کیا گیا منتری بیبی دیوی نے بوکارو سہید پورے جارخن واسیوں کو اٹھتر وے سوت انترتا دیوست کی شب کامنای دی اور سبھی پرکھن سے آئے ویجیتاؤں کو پرسکرت بھی کیا سبھی سمجھ جیلے میں کرتے ہوگا آسیوں کو دیش کے آسیوں کو سبھی سوپانا جہا کرتی ہوں آج کے دن میں اس دیش کے لیے سبھی مہاکروسوں کو سبھی سہید بھی رمان کرتی ہوں جائے ہنے جائے جارخن جوہار جارخن راجی الپسنکھیک آئوک دفتر میں جھنڈو تعلن کر اٹھتر ویوں میں آزادی منائی گئی آئوک کاریالے میں الپسنکھیک آئوک کے عدیق ہدایت اللہ خان نے آئوک کے سدسیوں اور دفتر کے کرمچاریوں کی موجودگی میں پرجمکشائی کی پرجمکشائی کے بعد ہدایت اللہ خان نے کہا کہ ہمارے بزرگوں کی ناقابل فراموش قربانیاں ماتاؤں بہنوں کے عصار اور بلیدان اور سینکڑوں سالوں کے سنگرش کے بعد ہمیں یہ آزاد ہی ملی ہے ہمارا فرض ہے کہ وہاں اپنے دیش کے وکاس میں اپنا سب کچھ شامل کر دیں وہیں جامتڑا کے گاندی میدان میں اٹھتر وی سوطنترتہ دیوست کے موقع پر گرامین وکاس منتری ڈوکٹر عرفان انساری نے جھنڈا فیر آیا جہاں جھنڈا فیر آنے کے بعد نگر میں گرامین وکاس منتری عرفان انساری نے مہاتمہ گاندی سدھو کانو سباس چندر بوس اور انہیں مہاپرشوں کی مورتی پر مالیار پن کیا اس کے بعد گاندی میدان اس تک شہید ستل پر جا کر شہیدوں کو شدھانچلی دے کر انہیں نمن کیا اس کے بعد پریڈ کا نرکشن کیا اور گاندی میدان میں جھنڈا فیر آیا اور تیرنگے کو سلامی دی موکے پر اوپایوک کمت سہائی پولیس ادکشک انیمیشن اتھانی اور زلے کے پدادکاری اور شہر واسی موجود رہے گاندی میدان کے منج سے عرفان انساری نے سب ہی کو سوطنترتہ دیوست کی بدھائی بھی دی زلطانٹر میں اپنی دیوار کے سوٹنگرہ دیوست کی حاجی سکتہ مائی دیتا ہے آج ترین اور نام کی سکتہ چکے یاد کرنے کا دیم ہے جنہیں ازانی کی رائے میں اپنا سوی مصور سے ہمیں اغنیو کی جاسہ پر لکھ کر آیا ہم نمن کرتے ہیں ان سکتہ جو پر لانیو پر جنکی ازانی کی رائے جو پتر شروع نیوزان رہا ہے آئیے ہم سکتہ مل کر اور جن سوڑوں کے سب آسنن اپنیو کرے ماری امیت مطور جاسہ سکتہ کے قسم لہت سکتہ میں جاسہ رکاس کے پتر پتر سکتہ ہے سکتہ سکتہ رکاس ایوان جن کلین 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 بہویامی سکتہ کی یار ہی جس میں آپ کو جن جن دان گا سکتہ 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 ملکہ ملکہ پر جن دان پھرائی اس کے بعد وہاں اپست لوگوں سے خطاب کرتے کہا کہ اس دیش کو آرخ آزادی ساماج آزادی اور مانس آزادی دینے کے لیے سیسیل بھارت سرکار کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کرنے کے لیے پرتی بد ہے موقع پر انہوں نے کہا کہ آزادی ہمیں آسانی سے نہیں ملی اس کے لیے لاکھوں بہادوروں نے شہادت دی لاکھوں لوگوں نے بلیدان دیا تب جا کر یہ دیش آزاد ہوا کمانڈر نے کہا کہ جب تک ہمارا پرچم لہراتا رہے گا اور ہمارا سرونچا رہے ہماری آزادی کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا سیسیل پریوار کو اور سیسیل پریوار کی اور سے پورے جھارکن کے نوازیوں کو یہ ہمیشہ سے سب اور سفل رہے ہنڈر میلین ٹن کا ٹارگیٹ یہ لاجمی ہے اور 1.2 بلین ٹن جو ہمارا بھارت سرکار کا ایک لکش ہے ابھی آنے والے سمیم کرنی کے لیے اس کے حساب سے جو پانچ سال کا پروگرام ملا ہے اس کے تحت اس سال 100 ملین ٹن کا لکش نرداریت کیا گیا ہے سی سی لیے میں پورن وشواص کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جیسی یہاں کی ٹیم ہے اور جتنے محنت کس یہاں کے سارے لوگ ہیں اور جو سٹیک کلر سے ان سے جو سپورٹ ہمیں ملتا ہے ویسے اس روپ سے ریتوں سے وست پیتوں سے اور جتنے بھی ملین کے ہمارے کتنی دی ہیں اور ہمارے one of the best board of directors کے ہمارے members آبھی available ہیں تو میں پورڑ وشوار کے ساتھ کہہ سکتا کہ 100 لوگ چوراہوں میں دیش بھکتی سے لبریز سوریلے گیت لوگوں میں اومنگ پیدا کر رہے تھے الگ الگ سنسطانوں سکول کولیجوں اور دفتروں میں سنسطیت سمیہ پر پرچم کشائی کر چرنگے کو سلامی دی گئی ساتھ دیش میں امن اور شانتی اکتا اور بھائی چارے کو فروغ دینے اور ملک کی ترقی میں سہیوگ دینے کا سنکل پلیا گیا اس موقع پر ٹیکسی سٹین ٹھکیدار سمیتی اور دکاندار سمیتی کے دوارہ ایک کلومیٹر لمبا اور ساڑھے تین فٹ چوڑا تیرنگ کا یادرہ نکالی گئی اور ملک واسیوں کو ایکتا اور بھائیچارے کا تیغان دیا گیا دین ہے کافی اچھا یادرہ تیکسی سٹین سے لکھل کے فرائی لال سے پھر سجات چوب یہ ہندو مسلم سی کسائی کا بھائیچارہ کا سندیز دیتے ہوئے ہم لوگ نے اس یادرہ کو سفل بنانے کے دیرنگا کی لمبائی کتنی ہے اس کو بنانے میں کتنا سمی لگا آپ دس دن لگا آپ دیش واسیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ چارہ پیغام دینا چاہتے ہیں جمشیدپور کے گرامین کاریو ویبھاگ جمشیدپور کاریالے میں کاریپالا کا بھیانتہ راجوش رجک نے جھنڈا فیرائی اور جھنڈے کو سلامی دی وہیں موقع پر تمام کرم چاری موجود رہے وہیں بھارت ماتا کی جھے بندے ماترم آدی ناروں سے پورا پریشت گونج اٹھا کاریپالا کا بھیانتہ راجوش رجک نے ہر سال کی سال بھی چھوٹے بچوں کے بیچ پاٹھے سامگری کا بھی وطرن کیا جمشید پور کسروانی ویش سبھا کاریالے میں بھی جھنڈا اٹھولن کیا گیا جہاں سماج کے تمام مخے لوگ اپستیت رہے وہیں جھنڈا اٹھولن کسروانی سماج کے ادیقش دریندر کمار کیشری نے کیا موقع پر سررنگ شک انجینئر رام لخن پرساد کیشری سمیت سماج کے تمام پدہ دکاری موجود رہے اٹھتر میں گنتان سے دیوست کے اپلچ میں میں سب سے پہلے یہاں اپستی سبھی کسروانی بندیوں کو ہر دی سبتامنا ایبن بذائی دیتا ہوں اور آسا کرتا ہوں کہ ہمارا سماج دین پرتی دین آگے بڑھے ہم لوگ سبھی مرد کر سماج کو آگے بڑھانے کا کارد کریں تاکہ ہم لوگ کا بھی ایک جم سے اچھی پہچان بن سکتا ہم لوگ نے بھون نیرمان کے لیے پریاس کیا ہے اور اگر ہم سبھی لوگ میر کر ساکارتما کروپ سے پہل کریں تو بھون نیرمان نکٹ بھویس میں بن سکتا ہے اس کے لیے ہم لوگ کو اچھے سے پریاس کرنے کیا سکتا ہے ڈومری انومنڈل شیطر میں دیش کے 78 وی سو تنتر دیو سکتر آنبان اور شان سے تیرنگ جھنڈا پہرائے گیا اس دوران ڈومری انومنڈل میں سڈیم شہزاد پر وی نے راشتر جھنڈے کو فیرہ کر سلامی دی وی دومری انسپیکٹر کاریالے میں سڈی پیو سمیت پرساد نے تیرنگ کو فیرہ کر سلامی دی جبکہ ڈومری تھانے میں تھانا پربھاری پرینن اور نمیہ گار تھانے میں تھانا پربھاری رانا جنگ میں یہی کام نہ کرتا ہوں اور کسی بھی طرح سے بھی ویدی ویبستہ کے انرکول کاری نہیں کرنا ہے اور سوطنتہ دی سب کو پھر سے ایک بہت بہت دنے ہو آج اٹھ اٹھ تروے سب سے پہلے سب سے کچھ کام نمیہ نمیہ جتنے بھی لوگ ہیں نمیہ 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 اور یہ سمدیج دینا چاہوں گا سوطنتہ دیوست کی سو سرپی کی سو ہارت سے ہے اور اچھے سو 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 پھر بھر بھر چیتر میں شانتی بنی رہے اس کی کام نمیہ گڑوا گوویند ہائی سکول کے میدان میں سوبے کے پیجال اور سوچتہ منتری مطری مطلیش ٹھاکور نے زیلے کا مکھے 78 و سو 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 مطلی مطلی شہیدوں کے پریجانوں کو سممانیت کرتے ہوئے شکشہ کھیل سنگیت بہادوری کرتو اور اپنے کاررے میں اتکرشت کرنے والوں کو پرشستی پتر دے کر انہیں سممان دیا اس موقع پر منتری نے زیلے واسیوں کو سمبھو دیت ہلپ دو رایا آپ سب کو سنگیت سنگیت دیوار کی پہ روٹر پر یہاں سہاد شکر کاررہ ایو بنائی اور اس دور میں لاجیت کو دکھشت کرنے کا سنگکت ہم سبھی نے لیا ہے اس مہا بیان میں ہم سبھی کو اپنی بھونی کا نبھائی ہیں یہ سنگیت سنگیت انگیت بنیدان اور بیان کے پر سنگیت ہم سبھی سنگیت 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 جب ہم ان کے آدھر پر چل کر گروہ دلو راجے کے بھٹسے دلو میں شمار کر پائیں آج گروہ دلو میں بکاس کے لہر چل رہی ہے ہر جامتڑا شہر کے پٹیل چوک میں جھنڈ وطولن کی انوخی پرمپرہ ہے پٹیل سیو سنگ کے دوارہ پرتی ورش سو سو تنتر دی دی ورش اور گن تنتر دی دی ورش میں جھنڈ وطولن کیا جاتا ہے یہاں دبے کچھلے لوگوں سے جھنڈ جاتا ہے چوبیس سالوں سے جھنڈ فیرانے کی انوخی پرمپرہ ہے اس بار بھی پندرہ اگست کے موقع پر بہادر باوری کو جھنڈ فیرانے کا سو بہادر باوری ایک رکش چالک ہے انہوں نے بتایا کہ ہم سپنے میں بھی کبھی نہیں سوچے تھے کہ ہم کبھی ترنگ بھی نہیں تھا ہم جھنڈ فیرانے لیکن کسی طرح سے آیا چانس ملا راجن باوری نے ہم کو بلایا رات کو فرم کیا بہادر باوری جو پہلے جو پھڑا تھا تو نہیں ہے اس بات تم بھابنہ جگہ ہم لوگ یہ پرمپرہ چلا دیئے ہیں پٹیل چوک میں جو اوشہی بیکتی جھنڈ اتھلن کرے گا جس اور اوشہی بیکتی تک راشت بھابنہ جگہ یہ اتھل گھوڈڈا اڈانی پاور پلانٹ پریسر میں آزادی کا پر 15 آگست بڑے دھوم دھام سے منایا گیا جہاں بڑی تعداد میں آس پاس کے گرامین اور ان کے پرتی ندھیوں اور کمپنی کے کرمچاریوں سہیت ان کے پریجن بھی موجود رہے کارکرم کی شروعات اسٹیشن ہیڈ رمیش جا کے دوارہ جھنڈا فیرہ کر کی گئی اس کے بعد پلانٹ ہیڈ جہا نے سبھی کو سوٹ تنتردہ دیوست کی بدھائی دی بیرو ریپورٹ مونسیف ٹی وی